ہلو ایواروز دس از ڈاکٹر نظام الدین القاسمی ایم ایک سیکسولوجیس از ایو نو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے پیشنٹ کے بارے میں جو بار بار کمپلین کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں ان کا ڈائجیشن بھی اچھا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ہیلتھ نہیں بنتی وہ بہت زیادہ کمزور ہیں بہت پتلے دبلے ہیں سوکھے ہیں بلکل ان کی ہیلتھ نہیں بنتی ان کی گروتھ نہیں ہوتی بہت زیادہ دیکھنے میں بچے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان کو ویکنس بھی لگتی ہے بہت زیادہ کمزوری لگتی ہے کچھ محنت والا کام بھی نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ ان کی سانس بھی پھولتی ہیں اس طرح کی وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں ان کی ویکنس ہے ان کو ویکنس بہت زیادہ ہے کمزوری بہت زیادہ ہے اور اللہ باڈی ویقنس ہے ان کو تو ایسی صورت میں اک banksů یونانی سسٹم آف میڈیسن وہ کیا میڈیسنز یوز کر کے اپنی صحت کو اچھا بنا سکتے ہیں اپنی صحت کو اپنی ہیلڈھ کو امپروف کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو فربا اور موٹا بنا سکتے ہیں اپنی باڈی کو کیسے وہ اپنی باڈی کو کندروس بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں اپنی جو پرسنیلٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اکارڈنگ تو یونانی سسٹم آف میڈیسن یونانی سسٹم آف میڈیسن کے کونسپٹ پر بیسٹ کچھ دواؤں کے بارے میں کہ اگر آپ کی صحیح نہیں ہے اگر آپ جو ہے آپ کی ایمیونٹی بہت زیادہ ویک ہے بار بار آپ کو مرض لاہق ہو جاتا ہے کوئی بھی دقیقت ہوتی ہے ہلکی پلکی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اور آپ جو ہے بیڈ ریس پہ آ جاتے ہیں فورا چونکہ آپ کی ایمیونٹی بہت زیادہ ویک ہے بیکٹیریا وائرسز جب بھی آپ کو کوئی موقع ملتا ہے وہ فورا آپ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کو بیماریوں میں گھیر لیتے ہیں تو یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکارڈنگ آپ کونسی میڈیسن آپ ان کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو جنرل ویکنس ہے جنرل باڈی ویکنس ہے کمزوری ہے عام جسمانی کمزوری ہے تو اس صورت میں جو یونانی سسٹم آف میڈیسن کا بہت ہی اچھا ویل نون فیمس ٹونک ہے ماجون کی فارم میں جس کو ہم لوگ ماجون آرت خورمہ کے نام سے جانتے ہیں تو ماجون آرت خورمہ کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے صبح شام دس دس گرام دونوں ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ویکنس فیل ہوتی ہے جو کمزوری فیل ہوتی ہے اس میں آپ کو بینفیٹ ہوگا جو ویگنس آپ کو احساس ہوتی ہے جو آپ کو سستی کاہلی محسوس ہوتی ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا آپ پڑے رہتے ہیں کچھ ہیوی کام ورک لوڈ آپ بالکل نہیں برداشت کر سکتے تو ان تمام صورتوں میں آپ ماجون آرت خورمہ کا استعمال کر کے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کی جو ہے ایمیونیٹی کہیں نہ کہیں ویک ہے آپ کی جو مناعت ہے وہ کمزور ہے تو اس صورت میں آپ خمیرہ مرواریت خاص کا استعمال کر سکتے ہیں خمیرہ مرواریت خاص کا استعمال کریں یا پھر ابھی خمیرہ حمیدی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو باڈی کی ایمیونیٹی ہے جو آپ وائرسز اور بیکٹیریا سے جو لڑنے کی ایک طرح سے پاور ہے طاقت ہے وہ امپروو ہو جائے گی تو اس سے بینفیٹ یہ ہوگا کہ جو آپ بار بار فوراں بیمار پڑ جاتے ہیں تھوڑا سے بھی کچھ آپ کی باڈی سے ڈیفرنٹ کوئی چیز ہوتی ہے فوراں ہی آپ بیمار پڑ جاتے ہیں فوراں ہی آپ بیڈ ریسٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ ایسی کنڈیشن ہیں آپ کی تو آپ خمیرہ مرواریت خاص اور خمیرہ حمیدی کا ضرور استعمال کریں اب اگر آپ کی باڈی بلکل گرو نہیں کرتی بلکل پتلے دبلے ہیں آپ کچھ بھی کھاتے ہیں بہت کھاتے پیتے ہیں پھر بھی آپ کو لگتا نہیں کچھ تو ایسی صورت میں سٹینڈرڈ کمپنی کا یونانی سسٹم آف میڈیسن کہی ہے سٹینڈرڈ کمپنی کا پاورڈر فارم میں آپ کو ویڈ گینر مل جائے گا ویڈ گینر تو اس ویڈ گینر کا استعمال آپ ضرور کریں دس دس گرام پاورڈر ڈیل ڈیل شمس جو ہے صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کی جو ویکنس ہے جو آپ کی باڈی میں لگتا نہیں ہے کچھ جو آپ بلکل پتلے دبلے ہیں تو تھوڑی دنوں کے استعمال سے ہی انشاءاللہ جو آپ بلکل ویک ہیں کمزور ہیں پتلے دبلے ہیں تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ بلکل ہیلڈی اور موٹے پتلے دیکھنے لگیں گے اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ کچھ میڈیسنس ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ کمزور ہیں پتلے دبلے ہیں ان کی ہیلڈ صحیح نہیں ہے ان کی پرسنالٹی بلکل بچوں جیسی ہے بچے دیکھتے ہیں وہ بلکل کھاتے پیتے سب کچھ ہیں سب کچھ حضم بھی ہوتا ہے ان کا حضمہ بھی صحیح ہے ساری چیزیں ڈائیجسٹ بھی اچھے سے ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی گروس صحیح نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی ان کی باڈی میں وہ لگتا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ لگتا نہیں ہے ایکچلی تو اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کھا کیا رہے ہیں آپ کی باڈی میں جا کیا رہا ہے انٹیک کیا ہے اصل چیز یہ نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی میں وہ لگ کتنا رہا ہے جب وہ لگنا اسٹارٹ ہو جائے گا آپ سبزی کچھ بھی کھائیں اچھا سے اچھا کھائیں اگر آپ کی باڈی میں وہ لگ نہیں رہا تو آپ کیا وہ کھانا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر آپ آپ کی باڈی میں اگر وہ چیز لگنی اسٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کچھ بھی کھائیں چاہے جیسے بھی ڈائیٹ کھائیں وہ آپ کی باڈی میں لگے گا آپ کی جو ویکنس ہے وہ جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ کی باڈی جو ویک ہے پتلی دبلی ہے وہ ختم ہو کر کے آپ انشاءاللہ موٹی تازی صحت کے مالک ہو جائیں گے اور جو کمزوری ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی تو اسپیشلی اگر ایسی کنڈیشن ہے آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو اس کی جو ہے ڈائیگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے کیسے کیا مزاج ہے کس طرح کی میڈیسن آپ کو دینی چاہیے یہ ایک طرح سے پورا جو ہے ڈائیگنوس کر کے اس کو میڈیسن پرسکرائب کرنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو میں اس میں کوئی میڈیسن آپ کو پرسکرائب نہیں کر سکتا ایسی کنڈیشن میں آپ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں ڈسپلے پیانا پہ نمبر ہے اس نمبر پہ واتس اپ پہ اپورمنٹ بک کر کے ہمارا آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں باقی پھر آپ کی ہسٹری لے کر کے آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر گیسٹرک ایشوز ہیں آپ کو تو اس کے لیے کیا میڈیسنس آپ کے لیے بہتر ہوں گی باقی اگر آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں کہ باڈی میں لگتا نہیں ہے پتلے دبلے ہیں آپ تو ویٹ گینر آپ ضرور یوز کریں ایک مرتبہ نیشنل کمپنی کا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن پر بیزڈ ہے یہ پاورڈر فارم میں آپ کو مل جائے گا یہ تو دس دس گرام صبح شام دونوں ٹائم آپ اس کا یوز کریں کمزوری فیل ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا تو ماجون آرد خرمہ کا آپ استعمال کریں ایمیونٹی آپ کی ویک ہے خمیرہ مرواری خاص کا استعمال کریں آپ خمیرہ حمیدی کا استعمال کریں تو یہ پوری ڈیٹیل ہو گئی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا آپ یوز کر کے آپ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیبلپ کر سکتے ہیں اپنی بوڈی کو کیسے آپ جو ہے فٹ بنا سکتے ہیں کیسے اپنی بوڈی کو آپ امپروف کر سکتے ہیں موٹا تازہ بنا سکتے ہیں اگر آپ پتلے دبلے ہیں تو باقی اگر آپ آپ کو ہیلز سے ریلیٹڈ کچھ بھی ایشو ہے اسپیشلی سیکشول ڈیس آرڈرز ہیں انفرٹلیٹی ہے بانچپن ہے وریکو سیل ہے آپ کو جس کی وجہ سے سسٹم کاؤنٹ آپ کے کم ہو گئے ہیں یہ بلکل ختم ہو گئے ہیں تو ان تمام صورتوں میں یونانی سسٹم آف میڈیسن پر بیرز بہت ہی اچھا پروپر ٹریٹمنٹ یہاں پر دیا جاتا ہے تو آپ لوگ ایک مطبع سائرہ ہیلتھ کیر انہیجامہ سینٹر آلہ پور بارہ بنکی اتر پردیش میں وزٹ کر کے آپ ضرور جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا اگر آپ دور رہتے ہیں نہیں آ سکتے تو جو ڈسپیلے پر نمبر ہے اس نمبر پر واتس اپ پر آفائیمنٹ بک کر کے آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں میڈیسنز بھی آپ یہاں سے منگوا سکتے ہیں دو نوہ فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں جو اس طرح کی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ ایک مطا ہم سے کنسل ضرور کریے تو تینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم